نور جہاں ڈوامہ سیرل کی آخری قسط میں دوستو مہا نور جہاں سے بہت زیادہ بتمیزی کرنا شروع کرتے گی اور نور بانو طلاق مانگئے گی مراد سے تو کیا مراد اس کو طلاق دے دے گا یا پھر نہیں دے گا دوستو مراد تو پہلے حیران ہو جائے گا کہ نور بانو تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو پھر دوستو نور بانو بتائے گی کہ مراد تمہاری ماں نے میرے ساتھ جوجو کیا اور تم نے میرے باپ کے ساتھ جوجو کیا اس کے بعد میرے یہی بنتا ہے کہ میں تم سے طلاق لے لوں دوستو مراد کہے گا کہ نور بانو پلیس ایسا مت کرو تم میرے سے جو کہو گی میں وہ کروں گا اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے تم اپنے ہاتھوں سے مار سکتی ہو اپنے باپ کا بدلہ پورا کرنے کے لیے مگر پلیس مجھ سے طلاق نوات مانگو دوستو نور بانو پھر بیچاری کہے گی اور سوچ میں مبتلا ہو جائے گی کہ میں کیا ہی کروں مراد تو بیچارہ معافی مانگ رہا ہے دوستو مراد کی یہ حالت دیکھے گی سفینہ اور باقی سب تو وہ سوچیں گے کہ مراد تو بہت اچھا ہو گیا ہے دوستو مراد اپنی ماں کو کہے گا کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا نور بانو آج اس سے طلاق مانگ رہی ہے دوستو نور جہاں حیران رہ جائے گی کہ مراد میرا بیٹا ہو کے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور نور بانو نے اس کو اتنا اپنے قابو میں کر لیا ہے دوستو پھر مراد کہے گا کہ نور بانو میں سب سے لڑ لوں گا تمہارے لیے مگر پلیز من سے طلاق مت مانگو دوستو نور بانو کہے گی کہ مراد میں اگر تمہیں آج ماف کر دوں تو میرا باپ بیچارہ تڑپتا رہے گا کہ میں نے اس کے قاتلے کو نہیں مارا دوستو پھر مراد کہے گا اور اپنی ماں کو فون کرے گا اور اپنی ماں کو کہے گا کہ آپ کی وجہ سے یہ سارے کچھ ہو رہا ہے اور دوستو سفینہ یہ باتیں سن لے گی سفینہ کو تو پتا تھا کہ ان سب نے مل کے اس کے باپ کو مارا ہے مگر سفینہ کو اتنا زیادہ نہیں پتا تھا دوستو جب سفینہ ان کی باتیں سنے گی تو کمرے میں جا کے بیچاری رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ شاید میری بھی گلتی ہے کیونکہ نور بانو کے باپ کو جب یہ سارے مار رہے تھے تب میں نے اس کو بھی نہیں بچایا اور اس کے بعد میں نے نور بانو کو بھی نہیں بتایا کہ تمہارے باپ کو کس طرح انہوں نے بے دردی سے مار دیا دوستو بچاری سفینہ اسی لئے روئے گی اور دوستو نور بانو کہے گی کہ مراد یہ بات تو مجھے شروع دن سے پتا تھی کہ تمہاری ماں نے ہی میرے باپ کو مارا تھا دوستو سنبل بھی کہے گی کہ مراد بھائی آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا دوستو پھر کمیل کہے گا کہ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا نور جہاں کو دوستو مراد تب خاموش ہو رہے گا اور کہے گا کہ کمیل آپ کا غصہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے مامو جو لگتے تھے دوستو مختار شاہ کمیل کا مامو لگتا تھا اور نور بانو کا کزن ہے دوستو نور بانو پھر سوچ میں پڑ جائے گی اور سفینہ اسے پوچھے گی کہ میں کیا کروں تو سفینہ کہے گی کہ پلیس نور بانو ماف کر دو مراد کو سفیر کا مجھے نہیں پتا دوستو سفیر بھی ماہا کو سارا کچھ بتا دے گا کہ اس نے ہی نور بانو کے باپ کو مارا تھا دوستو پھر ماہا کہے گی کہ سفیر تمہیں چاہیے کہ اس سے مافی مانگو کیونکہ وہ بچاری اکیلی لڑکی ہے اور اس کا دل دکھا ہے تمہاری وجہ سے دوستو پھر سفیر یہ بات سنے گا ماہا کی اور مافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گا دوستو سفیر نور جہاں کو کہے گا کہ آپ کی وجہ سے ہم نے سب کچھ گوا دیا فینہ نے بھی کہا کہ ہنیت اپنی بیٹی کی خاطرہ بھی مافی مانگ لو نور بانو سے کیونکہ تم نے ہی اس کے باپ کو مارا تھا دوستو ہنیت سوچ میں پڑ گیا ہے کہ وہ کیا کرے کس طرح کس مو سے اس سے مافی مانگے جا کے دوستو یہ سارے بھائی مل کے نور جہاں کو کہیں گے کہ ہم مافی مانگنا چاہتے ہیں نور بانو سے کیونکہ ہم نے اس کے باپ کے ساتھ بلکل اچھا صلوق نہیں کیا تھا دوستو نور جہاں کہے گی کہ اگر کوئی بھی وہاں گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو اس سے ہنیت ایک دم اپنی ماں کو دیکھے گا اور کہے گا ہم تو جائیں گے دوستو یہ کہنے کے بعد نور جہاں وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اور بیچاری رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ میرا کوئی بھی بیٹا میرے ہاتھ میں نہیں رہا اسی طرح دوستو یہ سارے اس سے مافی مانگیں گے اور نور بانو ان سب کو ماف کر دے گی دوستو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ